رمضی رمضی مقصد یہ رکھا گیا مقصدیت یہ رکھی گئی تو اس تک پہنچنے کا کوئی آسان ذریعہ کیا ہے کیسے ممکن ہے کہ انسان تقوی کا حصول ہو سکے سب سے بڑھ کے ممکن پر قبلہ جو میں نے آغاز میں جو تقویٰ کی تعریف کے ساتھ ہی میں نے بیان کیا کہ ایک یہ تصور کے اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت یہ تصور ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ تصور روزے سے سب سے زیادہ روزہ اس میں ہلپ کرتا ہے انسان کو اس میں لانے کے لئے کہ یہ رمضان ہر اعتباس سے پریکٹس کا مہینہ ہے تلاوت قرآن کی پریکٹس ہو سارا سال اس کو جاری رکھو روزے میں اس تصور کی پریکٹس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے سارا سال اس کی جو ہے وہ پریکٹس جاری رہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے رمضان آپ کو تیار کرتا ہے بالکل آپ نے درست الفاظ کا انتخاب فرمایا اس میں جو ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک دفعہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ تو تقویٰ کیا ہے جس پہ جو روزہ کا مقصود ہے وہ تقویٰ کیا ہے حضرت عبی بن قاب نے کہا کہ بالکل یہی سوال جو ہے یہ دور منصور میں موجود ہے بالکل یہی سوال میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقویٰ کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم عبی بن قاب کسی کانٹوں والے جنگل سے کبھی گزرے ہو کہا ہے یا رسول اللہ گزر ہوں کہا کیسے گزرتے ہو کہا اپنا لباس بچا کے گزرتا ہوں کہ لباس جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی کانٹے سے پھٹنا جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کانٹے کی جاڑی سے گزرنے والا لباس بچا کے گزرتا ہے صاحب تقویٰ وہ ہے جو دنیا سے گناہوں سے بچتے ہیں جس طرح وہ کانٹوں سے بچا کے لباس کو گزرتا ہے کہ نماز چھوڑنے کا موقع ملے وہ اس سے بچ کے گزر جاتا ہے ہر وقت اس کی ہر قدم پہ یہ نظر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے اللہ کے خوف کے حصول کے ذریعہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر انسان کا جب کامل ایمان ہوگا آٹومیٹکلی اس کا تقویٰ میں کامل ہو جائے گا جب اس کا یہ ایمان ہوگا نا کہ اللہ ہے اس پہ بہت ضرورت ہے حضرت کلام کرنے کی اور اس پہ بہت ضرورت ہے بات کرنے کی کیونکہ اس وقت لوگوں نے اگر ہم ویسے اس پہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات پہ بات کر لیں ایک لمحے قلیے اس پہ کہ لوگوں نے جو ہے عجیب حالت ہے توحید کے فقط ایک پہلو کو پکڑ کے جو ہے وہ سیدھے ساتھے مسلمانوں کو کبھی مشرق ثابت کرنا پورا زور ہے کبھی ان کو جو ہے وہ شرک کی طرف جاتے وہ مشرق ثابت کر رہے ہیں کبھی بے دین ثابت کر رہے ہیں جو کوئی شرک کر ہی نہیں رہے اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا جو ہے وہ الہات کی طرف جا رہا ہے وجود باری تعالیٰ کے اس بات سے منکر ہو رہا ہے کیونکہ بے دین طبقہ جو ہے مذہب بیدار طبقہ ایتھیس طبقہ سرکریزم والے جو ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر لے جائیں کبھی تم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کے آگے تم نے پیش ہونا ہے جس کے آگے تم نے سوال کا جواب دینا ہے جس کے لیے روزے رکھ رہے ہو یہ سب کر رہے ہو کسی نے زندہ نہیں کرنا اور وہ نوجوانوں کے اپنی خود ساختہ منتق جھاڑتے ہوئے اور شیطان بھی پہلا بس و سا یہ ڈالتا ہے بتا نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں یہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے بھی یا نہیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر نوجوانوں کو بیان کیا جائے اس رمضان میں زیادہ ایسے عنوانات کو اپنایا جائے جب وجود باری تعالیٰ کا اس بات جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی انسان ہر وقت بچے گا اس پر وہ وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر اگر حضرات امام ابو غنیفہ کا بالخصوص کلام دیں ایک ملہد نے سوال کیا کہا بھی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا کہا تیرے گھٹنے میں درد ہے کہا درد ہے تو نظر کیوں نہیں آتا کہا درد تو نظر نہیں آتا کہا اس سے پتا چل گیا نا کہ نہ دکھنا جو ہے و نہ ہونے کی دلیل کہا اللہ ہے تو رخ کس طرف ہے کہا چراغ جرائے کہا بتائے اس کا رخ کس طرف ہے کہا اس کا رخ تو ہر طرف ہے کہا اللہ نور السماوات والارد کہا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کہا تھا کہا دس سے الٹی گنتی گن ہو جب ایک تک پہنچا گا اس سے پہلے کہا اس سے پہلے کچھ نہیں اسی طرح اللہ یہ کہا اس سے پہلے کچھ نہیں اس طرح کی باتیں جو ہیں وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے اوپر اگر ہمارے مولغین بیان کریں گے اور جب انسان کا وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر یقین کامل ہوگا تو اللہ کے ہونے پر بھی یقین کامل ہوگا بلکل ٹھیک ہے حضرت ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال کیا تھا اور وہ آپ کے خدمت میں میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل یہ تصور بہت زیادہ پھیل رہا ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم فدیہ دے دیا تو ہمارا روزہ کا وہ جو تصور ہے یا جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کر دی فدیہ دینے کی صورت میں کیا فرماتے ہیں اس میں اس میں دو بات ہیں ایک تو وہ ہے جو واقعہ تن شرن ایسا بیمار ہے کہ وہ دوبارہ روزہ جو ہے وہ لٹا بھی نہیں سکے گا وہ اس کا فدیہ دے گا سمجھتے ہیں یا غلام آزاد کرے گا وہ اس کا غلام آزاد کرنے کا تو وہ ہے اس کے لئے لیکن یہ حضرت ایسے نہیں کہ کسی کا پیٹ خراب ہو گیا کسی کو سردرد ہو گیا کسی کو زکام ہو گیا یا کسی کی رات نیند پوری نہیں ہوئی اور اس کا سیزن چل رہا ہے رمضان میں اس نے صبح سیزن یہ رمضان دھندے کا سیزن نہیں ہے رمضان اصل میں تو نیکیوں کا سیزن ہے اللہ کو رازی کرنے کا سیزن ہے تو وہ صاحب کہوں مجھے زکام ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا سارا دن جو ہے میں نے دکان میں بیٹھنا ہے تو پیٹ خراب میں کیسے بیٹھوں گا نوجوان اٹھا کٹھا آدمی ہوگا پھر بھی جو ہے کہے گا میں نے فدیہ دے دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس روزہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا آج کل سگرٹ کے بغیر دل نہیں رکھتا تو اس کا فدیہ دے دیتے ہیں روزہ کا سگرٹ کے بغیر یہ کہاں سے لے آئے وہاں کھانے پینے کے بغیر جو نہیں رہ سکتا اس کے لیے ریائت نہیں ہے آپ حضرت والا سگرٹ کے لیے یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو ذرا منچن کر دیا لا رہے ہیں کہ بھی اس کے لیے جو ہے ہم روزہ چھوڑ دیں گے اگر فدیہ وہ دے گا جو لٹان نہیں سکتا اس کا تو ہو جائے گا لیکن جو واقعہ تن صحیح آدمی ہے تندرست آدمی ہے وہ اگر بیمار ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے واقعہ تن چلن گنجائش نکل رہی ہے تو پھر وہ اس وقت اگر فدیہ دے بھی دے گا تو روزہ کا کام پورا نہیں ہو جائے گا بلکہ جب وہ تندرست ہو جائے گا تو وہ اس کا روزے کو جو ہے وہ اس کی قضاء ادا کرے گا اس روزے کو رکھے گا تو یہ کانسٹ بلکل نہیں کہ حضرت والا کو بخار ہو گیا زکام ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا یا جو ہے حضرت کو صبح صبح دکان کھولنی ہے تو پیٹ خراب میں یا زکام میں پھر سارا دن مشکل ہوگا فدیہ دے دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ حدیث ذہن میں رکھی جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے گا تو اس کا وہ نہیں ہو سکتا ایک مسئلہ اگر آپ اجازت دیں تو اس میں میرے ذہن میں آگیا اس مسئلہ اگر تھا بعض لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس میں ایک چیز بہت زیادہ دیکھی ہے کہ بس ساری کی جیسے ہی ازان ہوگی تو بوتل اٹھائیں گے اور اس کو ایسے پییں گے جیسے چھ مہینے سے پیاسیں ہیں اور اگلے بھی چھ مہینے پانی میسر نہیں ہونا اور باتوں کہتے ہیں جب تک ازان ہو رہی ہے نا تب تک پانی پیتے رو اور آپ نے یہ بھی باتیں سنی ہوں گی کہ آخری ازان تک پانی پیتے رو بات یہ ہے کہ اس ایک لمحے کی غلطی سے پورے دن کا عجر ضائع کر دیتے ہیں وہ جو بوتل کو کر کے پانی کو پورا بوتل ایک سانس میں پی نہیں ہے آخری وقت میں کہ ابھی مغرب تک بہت بڑی قیامت ہے پانی سے رک جانا آپ دیکھئے کہ روزہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ طلوع فجر کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق ازان کے ساتھ نہیں ہوگا روزہ نے ختم ہونا ہے طلوع فجر پر اور ازان نے شروع ہونا ہے طلوع فجر کے بعد یعنی طلوع فجر سے پہلے آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے طلوع فجر جب ہو گیا تو روزہ کا وقت قتم اگر روزہ ایک لمحہ بھی آپ پانی پییں گے طلوع فجر کے بعد تو وہ آپ کا روزہ خراب اور اگر ازان دیں گے طلوع فجر سے پہلے تو وہ ازان جو ہے وہ صحیح وقت میں نہیں ہے وقت سے پہلے دیے جا رہی ہے ازان یہ اعلان ہے کہ بس تو اب تو ایر وی کیو ٹی وی پر ما شاء اللہ دنیا کے ہر ملک اور پاکستان کے ہر شہر کا نیچے ٹائم چل رہا ہوتا ہے اختتام سہر کا کیو ٹی وی پر بار بار آ رہا ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر سرچ کیا جا سکتا ہے کہ آج طلوع فجر کتنے بجے ہے تو وہ وقت دیکھا جائے اور اس وقت سے پہلے کھانا پینہ بند کر لیا جائے ازان میں شروع اس وقت ہونا ہے جب روزہ کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اس بات کی ضرور اصلاح کر لیں اس چھوٹی سی غلطی سے اپنے سارے دن کی محنہ جایا نہ کریں تو مناسب ہوگا بہت پیغامات آپ نے اپنی گفتگو میں ماشاءاللہ دے دی ہیں لیکن استقبال رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اور ابھی ہم انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اور اس ساری گفتگو کا کنکلوجن اور کوئی پیغام اس مہینے کی مناسبت سے عطا فرمائے اس کا پیغام وہی جو میں نے آپ کو پہلی حدیث شریف سنائی خطبہ حضور علیہ السلام کا خود استقبال رمضان پر اس کو بھرپور طریقے سے یہ حضرات دوبارہ سنیں دوبارہ پڑیں ایک ایک لفظ کو دوبارہ پڑیں اور ان اعمال کی کسرت کریں اور اس میں پیغام یہ ہے کہ رمضان مبارک کو نیکیوں کا سیزن بنائیں باقی سارا سال اللہ تعالیٰ پر حضور نے فرمایا جو اس کے تقاظوں میں پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی بہت برکت اتا فرما دیتا ہے اس میں بقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس طرح اپنے دندے کا ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے اس میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے اس میں اس طرح روز آنا قرآن کی اتنی تلاوت کرنی ہے اور جیسا میں نے جواب میں کہا کہ صرف تلاوت ایک ثواب لینے کے لیے نہیں ہو تو ہو جائے گا لیکن تلاوت اس نیت سے کرنی ہے کہ بے شک میں پورا قرآن رمضان میں ختم نہ کر سکوں بعد میں قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بعد میں ختم کرلوں گا قرآن میں اگر میں دو سفارے بھی سمجھ کے پڑھ لوں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا بلکہ یقیناً حضور کی حدیث کے مطابق وہ زیادہ بہتر ہوگا قرآن شریف میں نے اس طرح سے پڑھنا ہے پھر اپنی عبادات کا وقت رکھیں ذکر و اذکار کا وقت رکھیں احتساب ازاد کا وقت لیں ڈائلوگ ٹوئے صرف خود سے قلام کرنے کا وقت دیکھ رکھیں اپنے آپ کی زندگی میں اپنے گناہوں کو تلاش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی بھی مانگیں اور آئندہ خیر کا ارادہ بھی کریں اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی استطاعت اطاف فرما رکھ گیا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس میں غربہ اور مساقین کا خیال جیسے اس پہلی حدیث میں حضور نے تفصیل سے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ رکھیں گے تو یقینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کے برقات اطاف فرمائے گا بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا آپ کی رہنمائی کا اور بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت پیغام اور بہت اچھے پہلوں پر آپ نے نہ صرف روشنی ڈالی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا اور اس مہینے کو گزارنے کا پورا آپ نے ایک چارٹر جو ہے وہ آج کے اس پرگرام میں بیان فرما دی ناظرین اکرام آج استقبال رمضان کے یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ نے سماعت کی بہت خوبصورت باتیں ہوئیں اور خاص طور پہ سبزادہ صاحب کی گفتگو سے جو بہت ساری اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہی ہیں کہ اس رمضان مبارک میں ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور یہ مہینہ بنیادی طور پہ سیلف پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کا احتساب بھی کرنا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنی ہے اور یہ مہینہ ہمیں ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جھوڑ جائیں اپنے آپ کے اوپر غور کریں اور اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ اس مہینے میں کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور پہ جو بھی ذکر کیا گیا قرآن کریم کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کو دنیاوی معلومتہ کے لیے نہیں بلکہ اخروی عجر کا باعث بننے کے لیے اس مہینے کو گزارنا چاہیے اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے ان اشار کے ساتھ اجازت دیجئے جو رمضان مبارک کی نسبت سے ہیں اسی حوالے سے ہیں کہ تنہائی کے حجرے میں دمکتا ہوا رمضان پلکوں کے جھروکوں پہ چمکتا ہوا رمضان تسبیح و تلاوت سے مہکتا ہوا رمضان بندوں پہ کرم بن کے چھلکتا ہوا رمضان ہر ایک جبیں پہ بندگی کے گل کھلے ہوئے دامن گناہگاروں کے دیکھے سلے ہوئے چہروں پہ جیسے خلد کے مجدے لکھے ہوئے مولا کے لطف کا ہے مہینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان غفلت کا زنگ قلب سے اپنے اتار لے گھڑیاں بہت ہے قیمتی رب کو پکار لے موقع ملا ہے بخت کو اپنے سوار لے موقع ملا ہے بخت کو اپنے سوار لے قرب خدا پاک کا زینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان لاہور چوڈیو سے میزبان سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالہ مال رکھے اور اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے قرب کی منزل کی طرف ہمیں بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اجازت دیجئے اللہ آنے کے بان موسیقی موسیقی موسیقی